الیکونٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان امن فروشوں کی شمشیر بین یام آخری چٹان اور ایک بچھکن پیدا ہوا فردو سے ابلیس اور نیل بہتا رہا اندلس کی ناغن مارکہ کربلا ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے جزاکاللہ فارس کا نوجوان اور وطن کی محبت میں دیوانا شاہنشاہ یزگرد محل کے باہر پچاس ساٹھ آدمیوں کے سامنے کھڑا تھا یہ سب زخمی تھے زخمی بھی ایسے کہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے یہ خادسیہ سے مدائن تک بڑی مشکل سے پہنچے تھے انہیں یزگرد نے خاستیہ کی لڑائی کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے بلایا تھا ان میں سے جو بھی بولتا تھا اس کی آواز کامتی محسوس ہوتی تھی کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو یا تم پر عربوں کا خوف سوار ہے یزگرد نے ان کی باتیں سن کر پوچھا کوئی بھی نہ بولا یزگرد نے شاہنہ روب سے اپنا سوال دھورایا ہاں شاہنشاہ ان میں سے ایک نے کہا ہم آپ سے بھی ڈر رہے ہیں اور ہمارے دلوں پر عربوں کا خوف بھی موجود ہے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ عربوں کے پاس کوئی جاتو ہے ان کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ لڑائی میں ہمارے لشکر کے درمیان وہ نظر نہیں آتے لیکن کٹ کٹ کر گرتے ہیں تو ہمارے آدمی گرتے ہیں ہمارے پانسو چھنے ہوئے جامباز گئے کہ عربوں پر شبکون ماریں گے لیکن وہ راستے میں ہی عربوں کا شکار ہو گئے پھر ہمیں حکم بلا کے الہصبح عربوں پر حملہ کرنا ہے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے لیکن نماز کے وقت ہم نے انہیں لڑائی کے لیے تیار پایا اس کے بعد جو لڑائی ہوئی وہ میں نہیں بتا سکتا کہ کیا لڑائی تھی شاہنشاہ فارس ایک ادھیر عمر فوجی جو اہددار تھا بولا جامبخشی کی التجا کرتا ہوں آپ ہمیں بزدلی کی سزا دیں ہمیں قبول ہے ایک گزارش سن لیں آپ کے اس غلام نے بہت لڑائیاں لڑی ہیں لیکن یہ پہلی لڑائی ہے جس میں میرے دل پر خوفتاری ہو گیا تھا اور مجھے یقین ہونے لگا کہ عرب کے ان مسلمانوں کے پاس کوئی جادو ہے وہ بے خوفی اور بے جگری سے لڑتے ہیں یہ کوئی جادو نہیں شاہنشاہ فارس جادو یہ ہے کہ لڑائی شروع ہوئی تو بڑی ہی زبردست آندھی آگئی ایسی زبردست کے اس میں لڑائی ممکن نہیں تھی آندھی اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف مسلمان تھے آندھی گرد و غبار کی دیوار کی طرح جو زمین سے آسمان تک انچی تھی افق سے اٹھی تو مسلمانوں کے لشکر سے نعرے اٹھنے لگے اللہ کی مدد آ رہی ہے اللہ کی مدد آ رہی ہے آندھی ایسی خوفناک کے بڑے مضبوط ٹہن ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے اس کی چیخیں اتنی خوفناک کے دل دہل رہے تھے آندھی سہرہ کی جو ریت اپنے ساتھ لائی تھی وہ ہماری آنکھیں نہیں کھلنے دے رہی تھی گھوڑوں کی آنکھوں میں بھی ریت اور مٹی پڑی تھی آندھی کے زناٹوں اور چیخوں سے گھوڑے بھی دکھتے تھے ریت عربوں کی آنکھوں میں بھی پڑتی تھی یزگرد نے غسلی آواز میں کہا ان کے گھوڑوں کی بھی آنکھیں نہیں کھلتی تھی ان کے گھوڑے بھی بھی دکھتے تھے آندھی صرف تمہارے لیے نہیں آئی تھی شہنشاہ فارس اس ادھیر عمر فوجی عہددار نے کہا میں جانتا ہوں میری جان بخشی نہیں ہوگی پھر میں وہ سب کچھ زبان پر ہی کیوں نہ لے آؤں جو میں کہنے سے ڈرتا تھا اس آفتاب کی خسم ہم جس کے پوجاری ہیں عرب کے سالاروں کی آنکھوں میں بھی ریت پڑتی تھی لیکن ان کی عقل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی وہ گھوڑوں کو لڑائی میں لائے ہی نہیں تھے ان کے تمام گھوڑ سوار گھوڑوں سے اتر آئے اور پیادوں کی طرح لڑے تھے ادھر ہمارے جرنیل آندھی سے بچتے پھرتے تھے ادھر سالار پیادے بن گئے تھے ادھر رستم تخت پر بٹھا حکم دے رہا تھا اس کا خیمہ آپ کے اس محل سے کم نہ تھا آخر ہوا کیا کپڑے کے اس محل کو آندھی اڑا کر لے گئی اور رستم مارا گیا اس کا تخت مسلمان لے گئے میں ہی نہیں جو فوج بج گئی ہے اس میں یہی مشہور ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی جادو ہے اور وہ آندھی جادو کے زور پر لائے تھے پچاس ساٹھ فوجی جو یزگت کے سامنے کھڑے تھے وہ سب کہتے تھے کہ قادسیہ کی لڑائی کا یہ انجام جادو کا کرشمہ ہے کئی مورقوں نے لکھا ہے کہ آتش پرست رمل فال اور علم نجوم کی پیشنگوئیوں کو بہت مانتے تھے یزگت فارس کے معاملے میں بہت جذباتی تھا وطن پرستی اس کی روح میں اتری ہوئی تھی وہ جوش و خروش سے پھٹا جاتا تھا لیکن اس کے کانوں میں بار بار یہ الفاظ پڑے یہ جادو ہے یہ جادو ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اس نے ان زخمی فوجیوں کو جانے کی اجازت دے دی اور اپنے وزیر سے مخاطب ہوا کیا وہ یہودی راہب کچھ کر رہا ہے یزگر نے وزیر سے پوچھا کیا وہ کچھ کرے گا اس نے ایک لڑکی منگی تھی اور شاید اس نے دو علو بھی کہے تھے ہاں شاہ فارس وزیر نے کہا جادوگری کے ماہر یہودی ہی ہیں پران اور آپ کی والدہ ایک لڑکی کا انتظام کر رہی ہیں شاہ فارس میں آپ کی دادا کی عمر کا ہوں دنیا کے جو رنگ میں نے دیکھے ہیں وہ آپ نے سونے بھی نہ ہوں گے میں نے ان عربی مسلمانوں کو پہلے بھی یہاں آتے دیکھا ہے اس وقت ان کے سالار خالد بن ولید اور مسنہ بن حاریسہ تھے انہوں نے مدائن تو لے ہی لیا تھا اگر ان دونوں سالاروں کو شام کے محاص پر نہ بھیج دیا جاتا تو آج ہم عربوں کے غلام ہوتے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں یزگرد نے کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ دنیا کے جو رنگ آپ نے دیکھے ہیں وہ میں نے نہیں دیکھے آپ دنیا میں مجھ سے بہت پہلے آئے تھے میرے باپ سے بھی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میں آج جو رنگ دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے کیا کرنا چاہئے ہاں شاہنشاہ محمد وزیر نے کہا تلوار کی کارٹ پہلے بھی دیکھی ہے اور اب بھی دیکھ رہا ہوں یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں یزگرد نے کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں بڑے وزیر نے کہا جہاں اس طرح تلوار چلتی ہے کہ لشکر بھاگ اٹھیں وہاں جادو نہیں چلا کرتے اگر یہ یہودی راہب جادو چلا لیں تو کیا برائی ہے اس راہب کو ضرور موقع دیں شاہنشاہ بڑے وزیر نے کہا لیکن اسی پر بھروسہ نہ کریں بکھری ہوئی فوج کو اکھٹا کریں اور مدائن لے آئیں مسلمانوں کو محاصرہ کرنے دیں ہم انہیں محاصرے میں ہی مار لیں گے لیکن میں پھر کہوں گا کہ صرف جادو پر ہی بھروسہ کر کے نہ بڑ جانا میرے رفیقوں سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خادثیہ کے قدیس محل میں اپنے سالاروں سے کہہ رہے تھے تالوت اور جالوت کا مارکہ یاد کرو جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے پھر جب تالوت اور اس کے مومنین ساتھی دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تالوت سے کہا کہ ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں لیکن ان میں جو لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک روز اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے انہوں نے کہا کہ بارہا یوں ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت ایک بہت بڑی جماعت پر غالب آگئی اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لئے نکلے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر و استقلال کا فیضان کر ہمارے قدم جمع دے اور ان کفار پر ہمیں فتح عطا فرما اللہ کے حکم سے انہوں نے کفار پر فتح پائی اور دعوت نے جالوت کو قتل کر دیا اللہ نے دعوت کو بادشاہی اور دانائی بخشی اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا ملک تباہ ہو جاتا اللہ دنیا والوں پر مہربان ہے ایسا ہی حال ہمارا تھا ہم میں کون ہیں جس نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی تھوڑی تیداد میں اور ایسے تھکے ہوئے جسموں سے ہم اتنے بڑے لشکر کے سامنے ٹہر ہی کس طرح سکیں گے ہم جادوگر تو نہیں تھے کہ دشمن کو اندھا کر دیتے ہم میں سے کوئی ساہر بھی نہیں تھا جو دشمن کے جرنیلوں پر سہر تاری کر کے ان سے ہتھیار ڈالوا دیتا لیکن تم سب نے اللہ کا یہ فرمان یاد رکھا کہ تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ نے تمہاری یہ مدد کی کہ تیز و تند آندھی بھیج دی اللہ کی راہ میں ثابت خدم رہنے والے فتح و نسرت سے اسی طرح فیضیاب ہوا کرتے ہیں جیسے یہ جادو اور سہر کا شوبدہ ہو لیکن یہ اللہ کا کرشمہ ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس کی مجھے دیکھو جو اٹھ کر بیٹھنے سے معذور ہو گیا تھا اب دیکھو میں یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا ہماری منزل مدائن ہے آرام کے لیے کوئی وقت نہیں دشمن کو کہیں بیٹھ کر سستانے نہ دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم آ چکا تھا کہ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدائن کی طرف کچھ کریں تاریخ کے مطابق امیر المؤمنین نے اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ مجاہدین کے بیوی بچے اور دیگر رشتہ دار خواتین کو اتیخ کے مقام پر چھوڑ دینا اور ان کے حفاظت کے لیے مجاہدین کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ رہنے دینا علامہ بلازری نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقوق انسانی کا خصوصا مجاہدین کے حقوق کا اتنا زیادہ خیال ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے حکم میں یہ بھی لکھا کہ خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے جو مجاہدین پیچھے رہ جائیں ان کے متعلق یہ نہ سوچنا کہ یہ لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے اس لیے مال غنیمت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا یا کم ہوگا انہیں مال غنیمت کا دوسرے مجاہدین کے برابر حصہ دینا سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کی ایک جماعت الگ کر کے اسے ساتھ لیا اور وہاں لے گئے جہاں عورتیں اور بچے تھے جماعت کا امیر مقرر کیا اور اسے بتایا کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے یہی رہے گا عورتوں نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھوڑے بلقا پر سوار آتے دیکھا تو انہوں نے مسررت و شادمانی کا ہنگامہ بپا کر دیا انہوں نے تو سنا تھا کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے میں مزور پڑے ہیں سلمہ عورتوں میں جاتی رہتی اور انہیں ہر بار یہی بتاتی تھی کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز بروز زیادہ ہی مزور ہوتے جا رہے ہیں مگر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتیں گھوڑے پر آتا دیکھ رہے تھی وہ سب باہر آ گئیں خدا کی خسم سلمہ جھوٹ نہیں بول سکتی ایک ادھیر عمر عورت نے آگے آ کر بلند آواز سے کہا لیکن یہ سعید ہیں خدا کی خسم یہ سعید بیمار نہیں ہم نے راتوں کو اللہ سے اس کی صحت کی دعائیں کی ہیں اللہ سنتا ہے اللہ نے ہماری دعائیں قبول کر لی ہیں مجاہدین نے آگ کے پوجاریوں پر فتح پائی ہے سعید نے بیماری کو شکست دی ہے یہ موجزہ ہے یہ موجزہ ہے اور ایسی بہت سی آوازیں تھیں جو عورتوں کے حجوم سے ناروں کی طرح اٹھ رہی تھیں عورتوں کو جب پتا چلا کہ انہیں پیچھے چھوڑ کر ان کی حفاظت کے لیے مجاہدین کا چھوٹا سا ایک دستہ ان پر مقرر کیا گیا ہے تو عورتوں نے ایک بار پھر ہنگامہ بپا کر دیا صرف اتنا پتا چل رہا تھا کہ وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتی سعید رضی اللہ تعالی نے انہیں خاموش کر کے کہا کہ کوئی ایک عورت بات کرے کہ وہ کیا چاہتی ہے ہم اپنے لشکر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں ایک ذرا زیادہ عمر کی عورت نے آگے آ کر کہا وجہ یہ نہیں کہ ہمیں اکیلے در آتا ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی کیا آپ نے خود ہی ہمیں حکم نہیں دیا تھا کہ لڑائی ایسی صورت اختیار کر گئی ہے کہ عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار رہیں ہم اس وقت بھی لڑنے کے لیے تیار تھیں اب بھی تیار ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی تیداد پہلے سے بھی کم رہ گئی ہے ایک اور عورت بولی مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کفر کئی جگہوں پر بکھر گئے ہیں ان کے پیچھے ہمارے مرد بھی تقسیم ہو گئے ہیں کون کہتا ہے کہ یہ صورت خطرناک نہیں ہم مردوں کی کمی پوری کر سکتی ہیں یہ بھی سوچیں سپیہ سالار ایک جوان سال عورت نے کہا اگر لڑنے کے لیے نہیں تو زخمیوں کو سمحالنے کے لیے ہمیں ساتھ ہونا چاہیے آپ کفر کے تعاقب میں جا رہے ہیں نہ جانے کہاں کہاں لڑائیاں ہوں گی اور ہمارے مجاہدین زخمی ہوں گے اور کہاں کہاں گریں گے انہیں کون اٹھائے گا یہ کم ہمارے سپرت کر دیں زخمی تمہارے ہی پاس آئیں گے ساتھ رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن ہم عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہیں لے جائیں گے کفار کسی سے شکست کھاتے ہیں تو فاتح کو خوش کرنے کے لیے اسے اپنی بیٹیاں بھی دے دیا کرتے ہیں دشمن کو گمراہ اور کمزور کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن ایک بھی مسلمان عورت کفار کے ہاتھ آ جائے تو تو مسلمان اس ملک کو فتح کرنے سے پہلے اپنی عورت کو آزاد کرانے پر اپنی طاقت مرکوز کر دیتے ہیں کوئی باوقع قوم کبھی اپنی عصمت سے دست بردار نہیں ہوا کرتی ہمیں جب بھی اور جہاں بھی تمہاری ضرورت محسوس ہوئی ہم تمہیں بلالیں گے کیا اپنی بیوی کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے ایک عورت نے پوچھا نہیں سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں بیمار تھا تو مجھے ہر وقت سلمہ کی ضرورت رہتی تھی اب یہ تمہارے ساتھ رہے گی یہ بھی سن لو کہ میں تمہیں اپنے حکم سے یہاں نہیں چھوڑ رہا یہ امیر المؤمنین کا حکم ہے اور امیر المؤمنین کے حکم کی تعمل ہم پر فرض ہے یہ تھا اس وقت کا جذبہ جو لندے والے مجاہدین میں ہی نہیں بلکہ عورتوں اور بچوں میں بھی پوری طرح موجود تھا اسے جذبہ نہیں ایمان کہا جاتا تھا موریخوں نے اس جذبے کا ذکر ذرا تفصیل سے کیا ہے لیکن انہوں نے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اچانک صحتیابی پر حیرت کا اظہار کیا ہے مسلمان تاریخ نویسیوں نے تو اسے موجزہ ہی کہنا ہے انیسویں صدی کے ایک یوروپی تاریخ نویس اور تجزیہ نگار انڈی ہرنگٹن نے تاریخ کے چند موجزے کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اس مرز کا اور مرز کے اچانک رفع ہو جانے کا مختصر سا ذکر کیا ہے اس مرز کو اس نے عرق النساء بھی لکھا ہے اور گنٹھیا بھی اس یوروپی تجزیہ نگار نے لکھا ہے کہ عرب کا یہ سپیہ سالار پیغمبر نہیں تھا کہ خدا اسے موجزہ کر کے اس مرز سے نجات دلا دیتا یہ عقیدے کی شدت کا اور مقدس جنگ جہاد کو جزو ایمان سمجھنے کا اثر تھا سعید رضی اللہ عنہ کو ایک ایسی جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تھی جو ہر لحاظ سے مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی یہ اس کا ذہنی یا روحانی رد عمل تھا جو ایک اچانک اور شدید جھٹکا یا دھچکا تھا کہ اس سے جسم میں ایسا تغیر آیا کہ مرز سے نجات مل گئی مسلمان کی حیثیت سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ قوت ایمانی کا کرشمہ تھا اور یہ قوت ارادی کا کمال بھی تھا مردان حر کی زندگیوں میں ایسے موجی سے کوئی انوکھا واقعہ نہیں سعید بن ابی وقص رضی اللہ عنہ عورتوں کو الویدہ کہہ کر واپس آ رہے تھے کہ ایک مجاہد آ گیا یہ انچند ایک مجاہدین میں سے تھا جنہیں دیکھ بھال اور سعید رضی اللہ عنہ تک اطلاعات پہنچاتے رہنے کا فرض سوم پا گیا تھا اس پارٹی میں تین چار مقامی آدمی بھی تھے جو آگے جا کر مخبری اور جاسوسی کرتے تھے کیا میں امید رکھوں کہ تم کوئی بری خبر نہیں لائے سعید رضی اللہ عنہ نے خوشگوار لہجے میں کہا اللہ آپ کو بری خبر سے محفوظ رکھے سپیس سالار مجاہد نے کہا آتش پرستوں کے قدم کہیں نہیں جم سکے وہ یک جا ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مجاہدین بروقت پہنچ جاتے ہیں اور انہیں بکھیر دیتے ہیں آتش پرست کہیں بھی جم کر نہیں لڑتے بھاگ جاتے ہیں ان کا رخ مدائن کی طرف کم اور بابل کے کھندروں کی طرف زیادہ ہے میرا ایک مقامی ساتھی لڑائی سے بھاگا ہوا کسان بن کر آگے چلا گیا تھا اس نے آ کر بتایا کہ فارسی بابل میں اکھٹے ہو رہے ہیں اور ان کے جرنیل انہیں ہمارے مقابلے کے لئے منظم کر رہے ہیں سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ بھاگتے ہوئے فارسیوں کا تاقب کیا جائے تاکہ وہ اکھٹے نہ ہو سکیں اس حکم پر مجاہدین اندھا دھند دشمن کے پیچھے دون نہیں پڑے تھے بلکہ سعید رضی اللہ عنہ نے انہیں باقیدہ دستوں میں منظم کر کے انہیں سیمتیں اور علاقے بتا دیئے تھے ان سب کی منزل مدائن تھی لیکن انہوں نے مختلف راستوں اور علاقوں سے مدائن تک پہنچنا تھا زہرہ بن حویہ کو سعید رضی اللہ عنہ نے عراق کے ایک مشہور اور اہم مقام ہیرہ بھیز دیا تھا ہیرہ مسلمانوں کے غبزے میں تھا دو اور سالاروں عبداللہ بن معتم اور شرجل بن سمت کو دوسرے راستوں سے آگے بھیجا ان دونوں کے دستے فارسیوں کے تاقب میں مختلف علاقوں سے گزرتے ہیرہ تک پہنچ گئے سعید رضی اللہ عنہ نے انہیں پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ ہیرہ میں اکھٹے ہو کر کسے کہاں جانا ہے اب یہ بتا سعید رضی اللہ عنہ نے اس مجاہد سے پوچھا جو آگے کی ریپورٹیں لے کر آیا تھا زہرہ عبداللہ اور شرجل کہاں کہاں ہیں اور کیا ان کا جانی نقصان زیادہ تو نہیں ہوا بہت کم نقصان ہوا ہے امیر لشکر مجاہد نے جواب دیا اپنے کچھ آدمی زخمی ہوئے ہیں زہرہ بن حویہ ہیرہ پہنچ گئے تھے ایک ہی دن بعد سالار عبداللہ بن معتم اور سالار شرجل بن سمت اپنے دستوں کے ساتھ ہیرہ پہنچ گئے اور سالار زہرہ بن حویہ اپنے دستے لے کر مدائن کی طرف روانہ ہو گئے میں اپنے ایک مقامی ساتھی کے ساتھ اسی علاقے میں تھا برس کے مقام پر فارسیوں کی اچھی خاصی نفری اکھٹی ہو گئی تھی اپنے مجاہدین کی تعداد بہت ہی کم تھی فارسی مقابلے پر ڈٹ گئے لیکن مجاہدین نے آمنے سامنے کی ٹکر لینے کے بجائے دائیں اور بائیں سے اس طرح حملے کیے کہ کچھ دیر لڑ کر پیچھے ہٹ آتے یا ادھر ادھر ہو جاتی اس طرح انہوں نے فارسیوں کو بکھیر دیا ہمارے آدمیوں نے چن چن کر انہیں مارنا شروع کر دیا میرے مقامی ساتھی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ خادسیہ سے بھاگے ہوئے یہ فارسی لڑنے کا حسلہ ختم کر بیٹھے ہیں جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان پر عربی مسلمانوں کی دہشت تاری ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یزگرد اور رستم نے فارس کی جو نئی فوج تیار کی تھی اس میں کئی ایک آدمیوں کو جبرن فوج میں گھسیٹا گیا تھا باقی جو تھے انہیں زیادہ تنخواہ انعامات اور بڑے قیمتی مال غنیمت کا لالز دیا گیا تھا انہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر بہت تھوڑا ہے اور اسے اپنی اتنی بڑی فوج سے کٹ کر عرب جانا ہے اور عرب ضرور جواہرات سے مالا مال ہے لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں مجھے وہ سناؤ جو تم نے دیکھا ہے سادر رضی اللہ عنہ نے کہا اور خیال رکھو کہ اپنے دشمن کو حقیر اور کمزور نہیں سمجھنا زخمی بلی شیر پر بھی حملہ کر دیا کرتی ہے یہ بھی مت سمجھو کہ دشمن بھاگ رہا ہے تو فتح تمہاری ہی ہوگی کیا شک ہو سکتا ہے اس بات پر جو امیر لشکر نے کہی ہے مجاہد نے کہا میں وہ کہہ رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے اور وہ بھی جو میں نے سنا ہے میرا فرض ہے کہ ہر بات سے امیر لشکر کو آگاہ کر دوں اس وقت دشمن کی قیفیت یہ ہے کہ وہ ڈری ہوئی بھیڑوں اور بکریوں کی طرح بھاگ رہا ہے میں کہہ رہا تھا کہ برس کے مقام پر فارسیوں نے مقابلہ کیا مگر سالار زہرہ بن حویہ کے آدمیوں نے انہیں جانی نقصان پہنچایا اور باقی فارسی بابل کی طرف بھاگ گئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فارسی بابل میں اکھٹے ہو رہے ہیں ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اور بیسیری بابل کے کھندرات میں پہنچ گئے ہیں اور مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں مجاہدین اسلام اس علاقے میں کفار پر اللہ کا اطاب بن کر گرج اور برس رہے تھے جو سزا اور جزا کی کہانیاں بزبان خاموشی سناتا تھا اس علاقے میں انسانیت گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ نے اپنے گمراہ بندوں کو صرحت مستقیم دکھانے کے لیے کتنے ہی پیغمبر اتارے تھے برس وہ مقام تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو قید میں ڈالا تھا برس سے آگے کوئی ایک مقام ہوا کرتا تھا اس قید خانے کی زمین آج تک ویسی ہی ہے جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی کھندرات تو نہیں ہیں لیکن دیوالوں کی بنیادیں موجود ہیں اور صاف نظر آتی ہیں کہیں کہیں کوئی دیوار ایک آت فٹ اوپر کو اٹھی ہوئی ہے یہ علاقہ اس زمانے سے بنجر اور ویران چلا آ رہا ہے اس مقام کو تبرن نمرود کہا جاتا تھا اس سے کچھ دور بابل آباد تھا تبرن نمرود برس اور کوسا کے درمیان بنایا گیا تھا علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ نے علامہ بلازری احمد بن کوفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ نمرود کا محل بابل میں تھا جو قصر نمرود کہلاتا تھا اس سے کچھ دور ویران علاقے میں ایک بہت وسیع اور گہرا گھڑھا آج بھی موجود ہے اس کے متعلق مشہور ہے کہ نمرود کا محل تعمیر کرنے کے لیے یہاں سے مٹی کھوٹ کھوٹ کر استعمال کی گئی تھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ نمرود اس قدر صفاق اور گنہگار تھا کہ اس کی ساری ریایہ گناہوں میں ڈوب گئی تھی اللہ تبارک و تعالی نے جب ان لوگوں پر تباہی نازل کی تو یہاں سے زمین دھز گئی تھی اور اس پر نمرود کی جو تعمیرات تھی انہیں زمین نے نگل لیا تھا سعاد بن ابی وقص رضی اللہ عنہ کو جب اس علاقے اور مجاہدین کے حالات معلوم ہوئے تو وہ بابل کی طرف چل پڑے ان کے ساتھ مجاہدین کے دو تین دستے تھے راستے میں ان کی ٹکر فارس کی فوج کے چند ایک دستوں کے ساتھ ہو گئی فارس کے فوجیوں میں لڑنے کا جذبہ تقریباً ختم ہو چکا تھا یہ جو دستے سعاد بن ابی وقص رضی اللہ عنہ کے راستے میں حائل ہو گئے تھے وہ اس لیے مقابلے میں آ گئے تھے کہ ان کے ساتھ فارس کا ایک مشہور جرنیل فیروزان تھا فیروزان چاہتا تھا کہ شکست خوردہ حالات میں مدائن نہ جائے اور کچھ کر کے دکھائے تاکہ مدائن جا کر فخر سے کہہ سکے کہ وہ شکست خوردہ نہیں اور شکست اور پسپائی کے ذمہ دار دوسرے جرنیل ہیں وہ یہ دیکھ کر مقابلے میں آ گیا کہ اس کے ساتھ جو فوج ہے اس کی تعداد مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کے سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ رہا ہی نہیں ادھر سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑی لمبی بیماری سے اٹھے تھے ان پر یہ الزام بھی لگ گیا تھا کہ وہ بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئے ہیں انہوں نے اپنے لشکر کے دلوں میں یہ الزام صاف کر دیا تھا لیکن ایک خلش سی تھی جو حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے دل سے نہیں نکلی تھی اس وجہ سے وہ کوئی معفوق الفطرت کارنامہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے خادصہ کی جنگ میں شامل نہ ہونے کا جو صدمہ انہیں تھا اسے بھی دل سے اتارنا ضروری تھا جس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ تھوڑی سی تعداد کے ساتھ بہت بڑی تعداد پر غالب آ جائیں ساد رضی اللہ عنہ نے اپنی قلیل تعداد کو اس طرح منظم کیا کہ دشمن کا مقابلہ بھی کر سکیں اور مجاہدین ان کے کنٹرول میں بھی رہیں انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ آمنے سامنے ٹکر لینے کے بجائے دائیں بائیں سے حملے شروع کر دیئے انہوں نے ضرب لگاؤ اور بھاگوں کے اصول پر لڑتے ہوئے فارسی فوج کا یہ حال کر دیا کہ وہ بکھر گئی اور فیروزان کے قبضے سے نکل گئی بکھرتے بکھرتے فارس کے یہ فوجی دور دور تک ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور مجاہدین نے انہیں بہت جانی نقصان پہنچایا فیروزان کا پرچم جب تک نظر آتا رہا اس وقت تک فارسی مقابلہ کرتے رہے ان کے مقابلے کا انداز جاریحانہ نہیں بلکہ دفاعی تھا وہ جانے بچانے کے لیے لڑ رہے تھے اچانک فیروزان کا پرچم غائب ہو گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ فیروزان مارا گیا ہے لیکن جلد ہی پتا چل گیا کہ وہ بھاگ گیا ہے پھر یہ بھی پتا چلا کہ اس نے نہاوید میں جاپنہ لی ہے اس کے فوجیوں نے جو مجاہدین کی تلواروں اور برچیوں سے بچ گئے تھے ہتھیار ڈال دئیے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہاں سے ہیرہ چلے گئے برس شہر سے کچھ دور زہرہ بن حویہ نے فارسیوں کے کچھ دستوں کو بہت بری شکست دی تو ان بچے کچھ فارسیوں میں سے زیادہ تو بابل کی طرف چلے گئے اور کچھ برس شہر میں جا پہنچے ادھر سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فیروزان کو پسپا کیا تو فارس کی فوج کے دستوں میں سے بھی زیادہ تر بابل کو بھاگ گئے اور کچھ برس شہر میں چلے گئے برس کے شہریوں کو پہلے ہی یہ پتا چل گیا تھا کہ ان کی فوج قادسیہ کی جنگ ہار کر بری طرح ماری گئی ہے اور ہزارہ سپاہی دریائے اتیق میں ڈوب گئے ہیں اور ہاتھی بھی مسلمانوں کی تلواروں سے زخمی ہو کر دریائے میں کود گئے ہیں تو ان شہریوں پر خوف و حراستاری ہو گیا اب ان کے فوجی برس میں جا پہنچے ان میں کچھ زخمی بھی تھے انسانی فطرت کے عین مطابق انہوں نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بزدل اور بے حوصلہ ہو کر بھاگ آئے ہیں بلکہ شہریوں کو یوں بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ وحشی اور خونخوار بھی ہیں اس شہر کا رئیس یا امیر بستام تھا یہ آتش پرست خود اتنا زیادہ امیر قبیر تھا کہ اس کے گھر میں اچھا خاصا غزانہ دفن تھا اس کی دو جوان بیٹیاں بھی تھی اسے احساس تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ٹہر سکتا مقابلے میں آنے کے لیے اس کے پاس تھا ہی کیا فارس کی تمام فوج باہر تھی اور باہر جس قیفیت میں تھی وہ بیان ہو چکی ہے بھاگتی ہوئی یہ فوج اپنے کسی شہر کو مسلمانوں سے نہیں بچا سکتی تھی اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے مقابلہ کیا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مسلمان اس کا سارا مال و دولت مال غنیمت میں لے لیں گے اور اس کی بیٹیوں کو کنیزیں بنا لیں گے وہ اپنے گھر میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ اسے باہر شورغل سنائے دیا وہ اس طرح ڈرتے ڈرتے باہر نکلا جیسے مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہوں لیکن باہر شہر کے لوگ حجم کر کے آ گئے تھے اور وہ بازو لہرہ لہرہ کر واویلا بپا کر رہے تھے شہر مسلمانوں کے حوالے کر دو مسلمانوں کا استقبال کرو انہیں شہر میں آنے دو ہماری عزتیں اور جان و مال بچاؤ ہماری فوج ہمارے جان و مال اور عزت و عبرو کی حفاظت نہیں کر سکتی شہریوں کے یہ مطالبے یہ نارے اور یہ واویلا بڑھتا جا رہا تھا عورت مردوں سے آگے آ کر بستام سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں کہاں چھپاؤ گے کیا ہمیں عربوں کے حوالے کر دوگے نہیں بستام نے اتنی زور سے گرج کر کہا کہ حجوم خاموش ہو گیا بستام کہہ رہا تھا میں تمہارے فیصلے کا منتظر تھا تمہاری طرح میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ تمہاری اتنی بڑی فوج عربوں سے شکست کھا کر کٹ گئی ہے اور جو بچ گئی ہے وہ ڈرے ہوئے مویشیوں کی طرح سارے علاقے میں بھاگی بھاگی پھر رہی ہے ہمارا بادشاہ محل میں بیٹھا عیش کر رہا ہے تم لوگ میرا ساتھ دو میں عربوں کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا پھر تمہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں تمہیں بتاؤں گا سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں اسے علاقے میں جا رہے تھے تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ اس وقت وہ کس مقام پر تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے ہی شاندار گھوڑے پر شاہنہ لباس میں ملبوس ایک شخص ان کی طرف آ رہا ہے وہ کوئی معمولی آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا اس کے پیچھے چھے گھوڑ سوار تھے اور ان کے پیچھے چار پانچ خچر تھے جن پر کچھ سامان لدا ہوا تھا سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے قریب آ کر وہ شخص گھوڑے سے اترا اس کے ساتھی بھی گھوڑوں سے اتر آئے شاہنہ لباس میں ملبوس اس شخص نے سعاد رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے قریب آ کر اس طرح سلام کیا کہ اس کا ایک گھٹنا زمین پر تھا اور اس نے ہاتھ اپنی سینے پر رکھا اور سر جھکا لیا خدا کی قسم یہ شخص میرے دین کی توہین کر رہا ہے سعاد رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنے ترجمان سے کہا اسے کہو کہ کھڑا ہو جائے میں فارس کا بادشاہ نہیں ہوں کہ لوگ میرے سامنے اس طرح جھک کر آدھا بجا لائیں اسے بتاؤ کہ ہم جو مذہب تمہارے لیے اپنے ساتھ لائے ہیں اس میں اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کو اپنے آگے جھکا نہیں سکتا اور اسے پوچھو کہ کیوں آیا ہے ترجمان نے اس شخص کو یہ ساری بات جو سعاد رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہی تھی اس کی زبان میں سمجھائی اس شخص نے ترجمان کے ذریعے اپنا تعریف کرایا اور آنے کا مدع بیان کیا میرا نام بستام ہے اس نے کہا میں برس کا امیر ہوں اور میں صلح کرنے کے ارادے سے آیا ہوں میرے شہر کے لوگ بھی صلح کرنا چاہتے ہیں میں کچھ تحفے لائیا ہوں اور صرف یہ شرط پیش کرتا ہوں کہ ہمارے عزتیں اور جان و مال محفوظ رہیں میں اس کے عوض آپ کی پیش قدمی کو بہت ہی آسان بنا دوں گا شہر کے لوگ آپ کی پوری پوری مدد کریں گے ہم تحفے نہیں لیا کرتے سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم جانتے ہیں کہ اس شہر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے فوج موجود نہیں تم نے ہم سے پناہ مانگی ہے تو ہم تمہیں اور تمہارے لوگوں کو پناہ دیں گے واپس جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ وہ امن اور اتمنان سے رہیں بستام اپنے تحفے لے کر چلا گیا وہ علاقہ جس میں مسلمان مختلف سمتوں سے مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے سرسبز و شاداب علاقہ تھا لیکن خاصہ علاقہ بنجر ویران اور ستح مرتفع تھا ندی نالے بھی تھے اور گہرے نشیب بھی تھے کھڑ اور کھائیاں بھی تھیں ایسی زمین پر پیش قدمی کے راستے لمبے ہو جاتے تھے موریقوں نے لکھا ہے کہ بستام شہر کے لوگوں کو باہر لے آیا اور اس نے بڑی تیزی سے ندی نالوں پر لکڑی کے پل بنا دیے اور کئی قدرتی رکاوٹیں ہٹا دی مسلمانوں کو اپنے گائیڈ بھی دیے اور ان کی دیگر ضروریات بھی پوری کی ان انتظامات نے مجاہدین کی پیش قدمی آسان کر دی زہرہ بن حویہ ایک اور سمت سے پیش قدمی کر رہے تھے ان کے راستے میں کوسا نام کا ایک شہر آتا تھا بستام کے دیئے ہوئے رہنماؤں نے زہرہ بن حویہ کو بتایا کہ کوسا میں کچھ فوج موجود ہے اور بہت سے بھاگے ہوئے فوجی بھی وہاں جمع ہو گئے ہیں اس مقبر نے یہ بھی بتایا کہ اس شہر کا رئیز شہریار ہے جو فوج کا جرنیل بھی ہے اور وہ جذبے والا بھی ہے کیا شہریار ہمارا راستہ روکے گا زہرہ نے پوچھا ضرور روکے گا گرد نے جواب دیا میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کوسا سے آیا ہوا ہوں اس نے فوج کو اور شہریوں کو بھی لڑائی کے لیے تیار کر لیا ہے اور اس کی تیاریوں کا انداز بتاتا ہے کہ وہ شہر کے باہر آ کر لڑے گا اس نے شہریوں اور لوگوں کو بھی بہت گرما دیا ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں کی تیداد بہت تھوڑی ہے اور وہ چار دنوں کی لڑائی اور تاقوب سے اتنی زیادہ تھکے ہوئے ہیں کہ ان میں لڑنے کی حمد نہیں رہی وہ یہی سمجھتا ہے کہ آپ کے آدمی بہت تھک گئے ہیں اس لیے وہ باہر کھلے میدان کی لڑائی کی تیاری مکمل کر چکا ہے زہرہ بن حویہ نے اپنے مجاہدین کو بتا دیا کہ کوسا کے قریب دو بدو لڑائی کا خطرہ ہے اس نے مجاہدین کو ترتیب میں کر لیا اور بڑھتے چلے گئے کوسا سے ابھی کچھ دور ہی تھے کہ زہرہ نے دیکھا کہ شہر کے باہر کھلے میدان میں فارض کی فوج لڑائی کی ترتیب میں کھڑی ہے فوج کے پیچھے شہریوں کی صفیں بھی تھی ان میں سوار زیادہ تھے اس فوج کے مقابلے میں مجاہدین کی تیدت بہت ہی تھوڑی تھی اور مجاہدین میں بہرحال یہ کمزوری بھی تھی کہ وہ تھکے ہوئے تھے وہ تو اب ایمان اور جذبے کی قوت پر بھروسہ کیے ہوئے تھے دونوں فریق آمنے سامنے آ گئے شہریار اپنے لشکر کے آگے گھوڑے پر سوار تھا اس کی جسامت اس زمانے کے پہلوانوں جیسی تھی وہ قوی حکل آدمی تھا صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی ہتھیار کے بغیر بھی لڑے تو اپنے حریف کو گرا سکتا ہے عرب کے بدبختوں شہریار نے للکار کر کہا تمہیں موت عجم کے مقابلے میں کہاں لے آئی ہے رستم بزدل تھا جو مارا گیا یہاں سے تم آگے نہیں پڑ سکو گے کیا تمہارے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اپنی جانے سے ہی سلامت لے کر واپس چلے جاؤ اس کا فیصلہ تلوار کرے گی زہرہ بن حویہ نے شہریار کی للکار کا جواب دیا کون اپنی جان لے کر یا گوا کر یہاں سے جاتا ہے اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کے دین کو ہم اپنی سینوں میں لے کر تمہارے ملک میں آئے ہیں اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے شہریار نے بڑی بلند اور رعونت آمیز آواز میں کہا تیرے اللہ کو یہاں کون پہچانتا ہے تم سب کلاشوں میں تبدیل کرنے سے پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ کھیل تماشا کرنا چاہتا ہوں کیا تمہیں کوئی ایسا بہدر ہے جو میرے مقابلے میں آئے تیرے مقابلے کے لئے میں نے خود آگے ہونا تھا زہرہ بن حویہ نے للکار کر کہا لیکن اے بدقسمت آتش پرست تو نے میرے اللہ کو للکار آئے میں تیرے مقابلے میں ایک غلام کو آگے کرتا ہوں علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہنی تاریخ تبری اور علامہ بلازری کے حوالے سے لکھا ہے کہ زہرہ بن حویہ نے ایک خطرہ مول لیا تھا کہ شہریار جیسے دیو حیکل پہلوان کے مقابلے میں جس مجاہد کو مقابلے کے لئے آگے بھیجا وہ ایک دبلہ پتلہ اور بظاہر کمزور سا آدمی تھا وہ بنو تمیم کا ایک غلام تھا جس کا نام نابل تھا نابل گھوڑے پر سوار شہریات کی طرف بڑھا تو شہریار نے بڑی زور سے قحقہ لگایا زہرہ بن حویہ کو نابل پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ تھا اور یہ اس کا عقیدہ اور یقین تھا کہ اللہ اس کمزور سے آدمی کی مدد کو آئے گا لیکن ظاہری طور پر اس مقابلے کا انجام صاف نظر آ رہا تھا اور فارس کی فوج سے قحقہ بلند ہو رہے تھی شہریار نے جب نابل کو دیکھا تو وہ یہی سمجھا ہوگا کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ مزاق کیا ہے وہ گھوڑے سے اترا اس کے ہاتھ میں برچی تھی جو اس نے پھینک دی نہتا ہو کر لڑنے سے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کمزور سے آدمی کو وہ خالی ہاتھ مار ڈالے گا نابل بھی گھوڑے سے اتر آیا اس کے پاس تلوار تھی شہریار نے اپنی برچی الگ پھینک دی تو نابل نے اپنی تلوار پھینک دی اچانک شہریار نابل پر جھپٹا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا نابل پیٹ کے بل گیرا ابھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ شہریار اس کے سینے پر بیٹھ گیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا کمزور آدمی ایسے قوی حکل آدمی کے وزن کے نیچے سے نکل آئے گا لیکن شہریار کا ایک ہاتھ نابل کے مو کے قریب چلا گیا نابل نے اس کا انگوٹھا اپنے مو میں لے کر اتنی زور سے کاتا کہ شہریار تلملا اٹھا اور اپنا انگوٹھا چھوڑانے کے لیے ایک پہلو پر کچھ زیادہ جھک گیا نابل نے جسم کی پوری طاقت صرف کر کے شہریار کو اسی پہلو پر گرا دیا اور اس کا انگوٹھا داتوں میں دبائی رکھا نابل کی تلوار قریب ہی زمین پر پڑی تھی اس نے ٹانگ لمبی کر کے پاؤں سے تلوار اپنی طرف کھینچ لی اور بڑی تیزی سے تلوار اٹھا کر شہریار کے پیٹ اور سینے کے درمیان برچی کی طرح اتار دی اور اٹھ کھڑا ہوا تلوار کھینچ کر اسی تیزی سے تلوار کا وار کیا اور شہریار کا پیٹ چاک کر دیا اس کے بعد شہریار تڑپنے کے سیوہ کچھ کرنا سکا مسلمانوں کی طرف سے دادو تحسین کے اور تکبیر کے نارے بلند ہونے لگے فارس کی فوج اور شہریوں پر سناٹہ تاری ہو گیا نابل شہریار کو تڑپتا اور پھر مرتے دیکھتا رہا جب شہریار مر گیا تو نابل نے اس کی کمر سے بندی ہوئی تلوار اور نیام کھول لی یہ بڑی ہی قیمتی تلوار تھی اس کے دستے میں ہیرے اور بڑے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے شہریار کا لباس جو شہانہ تھا بہتی قیمتی کپڑے کا تھا اس کی خود بھی قیمتی تھی نابل نے اس کے کپڑے اتار لیے اور اس کی ہر چیز ہتھیار اور اس نے جو برچی پھینگ دی تھی وہ بھی اور یہ ساری چیزیں اسی کے گھوڑے پر رکھ کر اس کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور یہ تمام تر مال غنیمت اپنے سالار زہرہ بن حویہ کے آگے رکھ دیا شہریار کے لشکر نے جب یہ دیکھا کہ اتنے دبلے پتلے اور کمزور سے آدمی نے ان کے قوے حکل جرنیل کو کتنی آسانی سے قتل کر دیا ہے تو ان میں بیچینی پیدا ہو گئی اس لشکر میں قادسیہ سے بھاگے ہوئے فوجی بھی تھے وہ ایک بار پھر بھاگ اٹھے لیکن جو ذرا عقل والے تھے انہوں نے آگے آ کر ہتھیار ڈال دیئے کوسا کے شہر کے لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے شہر کے بڑے آدمیوں کا ایک وفد زہرہ بن حویہ کے پاس بھیجا اس وفد نے کہا کہ مسلمان شہر میں آ کر قبضہ کر لیں اور شہر کے لوگ جزیہ دے دیں گے محمد حسین حیقل نے لکھا ہے کہ شہر کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا زہرہ بن حویہ کو معلوم تھا کہ اس وقت سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہاں ہیں اس نے سعاد رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ایک وصہ ان کے قبضے میں آ گیا ہے شہریار اور نابل کے مقابلے کی تفصیل بھی انہوں نے لکھی اور پوچھا کہ نابل نے شہریار کی لاش سے جو اشیاء اٹھائی ہے ان کا کیا کیا جائے سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب بھیجا کہ وہ اشیاء خواہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں وہ سب نابل کو دے دی جائیں کہ یہ اسی کا حق ہے اس کے علاوہ سعاد رضی اللہ عنہ نے زہرہ کو یہ حکم بھیجا کی وہ حاشم بن اتبا کو ساتھ لے کر مدائن کی طرف پیچ قدمی کریں زہرہ بن حویہ اور حاشم بن اتبا اپنے تھکے ماند مجاہدین کو ساتھ لے کر مدائن کی طرف بڑھیں مدائن سے پہلے ایک بڑا شہر سابات آتا تھا سابات کے بالکل قریب ایک اور مقام تھا جس کا نام بہر شیر تھا سابات میں وہ شاہی رسالہ تھا جس کا ذکر پرانی یزگرد کے ساتھ کیا تھا پچھلے باب میں اس رسالے کا ذکر آ چکا ہے یہ دو ہزار کھڑ سواروں کا رسالہ تھا جسے شاہی رسالہ بھی کہا جاتا تھا اور پران بنتے کسرا کا رسالہ بھی کہا جاتا تھا اس رسالے کے سوار ہر صبح اکھٹے ہو کر بلند آواز سے یہ اہد کرتے تھے کہ جب تک یہ رسالہ موجود ہے فارس کی سلطنت کو زوال نہیں آنے دے گا اور فارس کی عظمت کو ہمیشہ زندہ ہوتا بندہ رکھے گا اس رسالے کے ساتھ ایک شیر بھی تھا جو رسالے کے ہر سوار کے ساتھ تو مانوس تھا لیکن دشمن کے لیے وہ ویسا ہی شیر تھا جیسے جنگل کا شیر ہوتا ہے بعض موریخوں نے لکھا ہے کہ اس شیر کی مناسبت سے ہی اس مقام کو بہر شیر کہا جاتا ہے مجاہدین جب صابت کے قریب پہنچے تو اس جامباز رسالے کو اپنے مقابلے کے لیے تیار پایا جب مجاہدین قریب پہنچے تو آتش پرستوں نے شیر کا مو مجاہدین کی طرف کر کے چھوڑ دیا مجاہدین کے لیے شیر کا لڑائے میں شامل ہونا انوکھی سی بات تھی اور بہت ہی خطرناک شیر سے انسان تو ڈرتا ہی ہے لیکن گھوڑا شیر کو دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ سوار کے قابو سے نکل جاتا ہے اور ہر طرف بھاگتا پھرتا ہے اس شیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مسلمانوں کے گھوڑے خوف سے ہنہنانے لگے اور ان میں بیچے نہیں پیدا ہو گئی فارسیوں کے گھوڑے اس شیر سے مانوس تھے صرف ایک شیر کی وجہ سے مسلمانوں کا پسپا ہونا قدرتی امر تھا لیکن ہاشم بن اطمانی جان کی بازی لگا دی اور اپنے گھوڑے کو ایڈ لگائی اس کا رخ شیر کی طرف تھا شیر گھوڑے کو دیکھ کر رک گیا اور گھوڑے پر حملہ کرنے کے لیے اپنے جسم کو سکینڈنے لگا ہاشم کا گھوڑا ڈرنے لگا اور اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہاشم گھوڑے سے کوت کر اترا اور گھوڑے کو وہاں سے بھگا دیا خود تلوار نکال کر شیر کے سامنے چلا گیا شیر جست لگا کر اس پر جھپٹا ہاشم نے بڑی تیزی سے ایک طرف ہو کر اپنے آپ کو گرا دیا شیر دوسرے حملے کے لیے پیچھے مڑا اتنے میں ہاشم اٹھ کر تیار ہو چکا تھا اب شیر نے اس پر پہلے سے زیادہ شدت سے جست لگائی ہاشم نے بڑی پھرتی سے ایک طرف ہو کر تلوار کا وار کیا جو شیر کی اگلی ٹانگوں پر سینے کے قریب پڑا اس سے شیر اتنا زخمی ہو گیا کہ جب اس کے پاؤں زمین پر لگے تو وہ سنبھلنا سکا اور لڑکنے لگا زخمی شیر بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ اٹھی رہا تھا کہ ہاشم نے دوڑ کر اس کی گردن پر تلوار ماری گردن پوری تو نہ کٹی لیکن اس کا سر ڈھلک گیا شیر ایک بار پھر گیرا ہاشم نے تلوار سے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور پھر شیر اٹنے کے قابل نہ رہا اس شاہی رسالے کے سواروں کو توقع نہیں تھی کہ کوئی مسلمان اس قدر دلیر ہو سکتا ہے کہ شیر کے آمنے سامنے آ کر اسے تلوار سے مار ڈالے یہ نظارہ انہوں نے دیکھا تو اس سے ان کے لڑنے کے جذبے پر چوٹ پڑی بے شک یہ رسالہ ہر روز اپنی جامبازی اور فارس کی سلامتی کا آہد کرتا تھا لیکن اس کے سوار بھی دیکھ رہے تھے کہ اتنی بڑی فوج اتنی کم تعداد کے مسلمانوں کے آگے کس طرح بھاگی آ رہی ہے اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی سمجھ میں نہ آنے والی طاقت موجود ہے جو مسلسل لڑتے اور تعقب میں آتے جا رہے ہیں ان میں تھکن کے ذرا سے بھی آثار نہیں پائے جاتے اب انہوں نے اس خونقوار شیر کو ایک مسلمان کے ہاتھوں مرتے دیکھا تو ان کے دلوں پر مسلمانوں کا جو خوف سوار تھا وہ کئی گناہ بڑھ گیا زہرہ بن حویہ کو توقع تھی کہ یہ رسالہ تازہ دم ہے اور اس کے سوا تجربے کار بھی ہیں اس لیے یہ بڑا ہی شدید حملہ کرے گا لیکن رسالے میں کوئی ایسی حرکت نہ ہوئی زہرہ بن حویہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دے دیا فارسی سواروں کی اگلی سف حملہ روکنے کے لیے دیار ہو گئی لیکن ان کے ایک پہلوں سے کچھ سواروں نے گھبرا کر بہر شہر کا روک کر دیا اور گھوڑے دوڑا دئیے ان کی دیکھا دیکھی پچھلی سف کے سوار بھی بھاگ اٹھے پھر یہ بھیڑ چال بن گئی اور پورے کا پورا رسالہ بھاگ اٹھا اور بہر شہر میں داخل ہو کر شہر کے دروازے بند کر دئیے بہر شہر بالکل قریب تھا زہرہ بن حویہ نے آگے بڑھ کر شہر کا محاصرہ کر لیا سعاد بن ابی وقص رضی اللہ عنہ بابل کی طرف چلے گئے امیر برس بستام نے مجاہدین کی پیش قدمی کے راستوں سے قدرتی رکاوٹیں ہٹا دی تھی اس سے پیش قدمی آسان ہو گئی تھی اور تیز بھی اطلاع کے مطابق قادسیہ کے بھگوڑے فارسی بابل کے کھنڈروں میں اکھٹے ہو رہے تھے اس لیے سعاد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کے دستوں کو جو ان کے ساتھ تھے محاصرے کی ترتیب میں کر لیا اور ان سے کہا کہ محاصرہ کر کے اشارے پر حلہ بول دینا چاہیے مجاہدین احتیاط سے آگے بڑھنے لگے جتنے آدمی اندر ہیں سب باہر آ جائیں قریب جا کر سعاد بن ابی وقص رضی اللہ عنہ نے اعلان کرایا لڑو گے تو کسی ایک کو بھی زیندہ نہیں چھوڑا جائے گا باہر آ کر ہتھیارہ ڈال دو گئی تو تمہاری حیثیت اور عزت برقرار رہے گی بابل کے کھندرات وسیع و عریض علاقے پر پھیلے ہوئے تھے ہر طرف سے اعلان کیے گئے لیکن کوئی جواب نہ آیا آخر ایک ضعیف العمر دودھ کی مانن سفید داڑی سیاہ چوگے میں ملبوس جھکا جھکا اپنے قد سے لمبے اصا کے سہارے باہر آیا سعاد بن ابی وقص رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور اپنے ایک محافظ سے کہا کہ اس بزرگ کو ان کے پاس لے آئے وہ بوڑھا قریب آیا تو سعاد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر اس سے ملے آئے عربی سالار سفید ریش بزرگ نے کہا کسے پکار رہے ہو وہ سب بھاگ گئے ہیں جس فوج کے افسر بھاگ اٹھیں اس فوج کے سپاہی میدان میں کیسے ٹہر سکتے ہیں ان کھندروں میں گھوم پھر کر دیکھ لو کچھ زخمی سپاہی پڑے کر رہ رہے ہیں اور اپنے ان ساتھیوں اور افسروں کو کوس رہے ہیں جو انہی اس حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اس کے علاوہ چار نوجوان لڑکیاں ہیں جو اپنی ہی فوج کے آدمیوں کی درندگی کا شکار ہو کر ادھر ادھر پڑی ہیں سعاد بن ابی وقص رضی اللہ عنہ آگے بڑھے علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ تبری اور فتح البلدان کے حوالے سے لکھا ہے کہ سعاد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس قید کانے کے کھندرات دیکھے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو قید کیا تھا فرت جذبات سے سعاد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسوا گئے اور بے اختیار انہوں نے یہ آیت پڑھی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں پھر سعاد رضی اللہ عنہ بابل کے کھندرات میں گئے شاہی محل کے کھندرات عبرت کا نشان بنے ہوئے تھے کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس شہر کے کھندر ہیں سعاد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہا یہ وہ شہر ہے جس میں اللہ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت اتارے تھے اور ان فرشتوں کو جادو کا علم دیا تھا انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ جادو جائز نہیں لیکن اس وقت کے لوگوں نے یہ جادو سیکھنا بھی سکھانا بھی اور چلانا بھی شروع کر دیا تھا آج دیکھ لو اللہ نے اس جگہ کو کس قدر عبرتناک بنا دیا ہے اگر آتش پرست بادشاہ عبرت حاصل کرتے تو آج انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ ان کے محل تکبیر کے ناروں سے لرز رہے ہیں اور جس فوج پر انہیں بھروسہ تھا کہ ان کی شہنشاہی کو بچا لے گی وہ فوج اللہ کی مٹھی بر سپاہیوں کے آگے آگے بکھر بکھر کر بھاگی جا رہی ہے کس طرح پرویز نہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق پھاڑ کر اس کے پرزے اڑا دیئے تھے آج اس کی شہنشاہی کے پرزے اڑ رہے ہیں سادر رضی اللہ عنہ نے صفی دریش بڑھے کی طرف دیکھا اور پوچھا تم یہاں کیا کر رہے تھے میری تو عمر ہی یہیں گزر گئی ہے بڑھے نے جواب دیا میرا خاندان مذہب پرست تھا مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کب یہاں آیا تھا باپ دادا کا بصیرہ ان کھنڈروں میں ہی تھا ایک ایک کر کے سب مر گئے میری عمر ایک سو سال سے بھی کچھ زیادہ ہے مذہب کیا ہے تمہارا میرے مذہب کا کوئی نام نہیں بڑھے نے جواب دیا باپ دادا سورج کو پوچھتے تھے کبھی آگ جلا کر عبادت کرتے تھے وہ دنیا سے اڑ گئے تو میں نے سب عبادتیں چھوڑ دی اور اس خدا کو ڈھونڈنے لگا جسے کوئی سورج میں ڈھونڈتا ہے کوئی اسے آگ میں اور کوئی پانی میں اور کوئی آسمانی بجلیوں اور توفانوں میں تلاش کرتا ہے میں نے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ خدا میرے اپنے وجود میں موجود ہے اور کبھی یہ وہمسہ بھی ہوتا ہے کہ میں ہی اپنا خدا ہوں اور جب عمر کے اس حصے میں پہنچا جہاں بال سفید ہونے لگتے ہیں تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ خدا انہیں ملتا ہے جن کے دلوں میں اس کے بندوں کی محبت ہوتی ہے سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ہی اس بزرگ کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے اور ان پر ایسی قیفیت تاری ہوئی جا رہی تھی جیسے اس بوڑھے کی باتوں سے مصہور ہو رہے ہوں میں بدائن جاتا رہتا ہوں بوڑھے نے کہا شاہی محلات کو دیکھتا ہوں بادشاہوں کی شان و شوقت بھی دیکھتا ہوں اس شراب کی بو بھی سونگی ہے جس کا نشاہ بادشاہوں کو خدا بنا دیتا ہے سکون حاصل کرتے ہیں پھر میں بابول کے ان خندروں کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو کیا دھوکے اور فرعب دیتا ہے کہ اسے اپنے انجام کا خیال ہی نہیں آتا میں تم سے پوچھے بغیر بتا سکتا ہوں کہ تم عرب کے سپہ سالار ہو تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ تم کہاں کھڑے ہو یہ بابول ہے یہ عظیم و شان عبادت گاہوں کا شہر ہوا کرتا تھا تم نے شاید سنا ہوگا کہ اس وسیع و عریض شہر میں معلق باغات ہوا کرتے تھے آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ باغ کس طرح بنائے گئے تھے جو زمین پر تھے نہ آسمان پر کہتے ہیں کہ ان باغوں میں آ کر انسان یہی سمجھتا تھا کہ جنت ہے تو یہی ہے کہاں ہے وہ باغ اس کا نام و نشان نہیں رہا یہاں کے بادشاہوں کے محلات اتنی خوبصورت اور عالی شان تھے کہ ایسی شان و شوقت اور تعمیرات کا ایسا حسن ایک عام آدمی کے تصور میں بھی نہیں آسکتا اس شہر میں حوروں جیسی خوبصورت دوشی زائیں یوں گھومتی پھرتی تھیں جیسے رنگ برنگی جڑیاں مغلق باغوں کے پیڑ پودوں پر اڑتی اور چہچاہتی پھرتی ہیں یہ شہر اشریوں کی تہذیب و تمدن اور عقیدوں کا مرکز تھا یہاں کئی فاتحین آئے ہر ایک نے اس شہر کی فصیلیں مضبوط کی اور خوشنومہ مناروں جیسے برج بنائے ہر فاتح یہاں اپنے تہذیب و تمدن کے آثار چھوڑتا گیا اور اس طرح بابل مختلف تہذیبوں کا گہوارہ بن گیا جو ان تمام تہذیبوں کا بڑا ہی حسین امتجاس تھا لیکن یہاں کے بادشاہ لوگوں کے خطا بن گئی تھی مصر میں فیرون تھی اور یہاں کے بادشاہ فیرونوں سے کم نہ تھی کیا تم جانتے ہو ہاں میرے بزرگ سعید بن ابی وقاص رجل اللہ عنہ نے کہا میں یہ سب جانتا ہوں اس شہر کا ذکر ہماری اس مقدس کتاب میں ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اسے ہم قرآن کہتے ہیں اللہ نے ہمیں انہی بادشاہوں کے انجام سے خبردار کیا ہے ہماری اس مقدس کتاب میں یہ ذکر یوں آیا ہے اور سلیمان کی بادشاہی کے وقت وہ اس علم کو پڑھتے تھے جو شیطان کا علم تھا یہ کفر سلیمان نے نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور لوگ اس علم کے پیچھے ہو گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں پر اترا تھا یہ دونوں فرشتے جب لوگوں کو یہ جادو بتاتے تو ساتھ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں لہٰذا تم یہ کفر نہ کرنا لیکن لوگ یہ جادو سکھتے تھے جو مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائے ڈالتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر وہ اس سے سوائے اپنا اور کسی کا نقصان نہیں کر سکتا جس نے جادو کو اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اگر ان کو سمجھ ہوتی تو وہ اتنی بری چیز کے بدلے اپنی آخرت کو نہ بیچتے تم جادو کی بات کرتے ہو سپیسالار بڑھے نے کہا وہ جادو اب بھی چلایا جا رہا ہے مدائن میں یہودی راہی بھی ہیں وہ اس جادو کے ماہر تسلم کیے جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ مدائن کا بادشاہ ان سے جادو کے ذریعے مدد لے رہا ہے میں نے ایک روز ایک یہودی راہب کو شاہ فارس کے محل سے نکلتے دیکھا تھا جس سے مجھے شک ہوا کہ بادشاہ ان لوگوں کا سہارا لے رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ فتح تمہاری ہوگی اور سلطنت فارس کا تخت تمہارے قدموں تلے ہوگا سب اللہ کے اختیار میں ہے سعید بن ابی وقص رضی اللہ تعالی نے کہا ہمارے پاس اتنی فوج نہیں جس پر ہم تقبر کریں ہم اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں اور پھر انجام اسی ذاتے باری پر چھوڑ دیتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ فتح ہماری ہوگی کون جانے اللہ کو کیا منظور ہوگا میں تمہاری فتح کی پیشنگوئی اس لیے نہیں کر رہا کہ فارس کی فوجیں کٹ چکی ہیں اور جو بچ گئی ہیں وہ بندہ بندہ ہو کر بھاگی جا رہی ہیں بڑھے نے کہا بلکہ میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں انسان اپنے آپ کو خود شکست دیا کرتا ہے فارس کے جرنیل میدان جنگ سے بھاگ کر ان کھندروں میں پہنچے سپاہی بھی آئے اور ان کے ساتھ وہ لڑکیاں بھی آئیں جو جرنیلوں اور دوسرے افسروں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی میرا خیال تھا کہ یہ لوگ یہیں اکھٹے ہو کر انہی کھندروں کو مورچہ یا قلعہ بنا کر تمہارا مقابلہ کریں گے لیکن یہاں آ کر انہوں نے خوب شراب پی اور پھر ان لڑکیوں پر ان کی آپس میں لڑایا ہوئی پھر میں نے جرنیلوں اور افسروں کو یہاں سے بھاگتے دیکھا انہیں اطلاع ملی تھی کہ عرب کا لشکر بڑی تیزی سے چلا آ رہا ہے اور جو شہر اس لشکر کے راستے میں آتا ہے اس کے رئیس اور دوسرے لوگ عربوں کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں اور انہیں ہر طرح کی مدد دیتے ہیں جرنیلوں اور افسروں کے بھاگنے کے بعد فارس کے اہدداروں اور سپاہیوں نے ان لڑکیوں کو خراب کرنا شروع کر دیا اور ان پر بعض نے تلواروں سے ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی دریغ نہ کیا جس فوج کی نظر میدان جنگ میں بھی عورت اور شراب پر لگی ہوئی ہو اس کی تعداد اپنے دشمن کے مقابلے میں دس بارہ گناہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو وہ میدان جنگ میں نہیں ٹہر سکتی بابل کی تباہی کے پسے منظر میں عورت شراب عیش و عشرت اور بادشاہوں کا فیرونوں جیسا تکبر تھا تم نے نمروت کا نام سنا ہوگا اور تم نے فیرونوں کی باطن سنی ہوں گی جس طرح فیرون مصر کے خدا بنے ہوئے تھے اسی طرح نمروت اس خطے کا خدا تھا لیکن اس شخص کی موت آئی تو خیط قانے میں آئی ہاں میرے بزرگ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے کہا میں مصر کے فیرونوں کے متعلق بھی جانتا ہوں اور نمروت کے متعلق بھی اس نمروت کا بھی ذکر ہماری کتاب میں آیا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے شاید تم جانتے ہوگے کہ نمروت کو ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے خیط قانے میں ڈالا تھا ابراہیم علیہ السلام کیا تھے اللہ کے بندے تھے جنہیں اللہ نے بنی نو انسان کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے پیغمبری عطا کی نمروت نے کہا کہ میں کئی سے مان لوں کہ ریایہ کے ایک عام بندے کو اتنا بڑا اعزاز مل جائے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا اور حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور اس شخص کو زندہ اس آگ میں پھینک دیا جائے آگ جلائی گئی اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے ذرا سے بھی خوف کا یا گھبرہت کا اظہار نہ کیا اور یوں آگ کی طرف چل پڑے جیسے وہ آگ تھی ہی نہیں اس وقت اللہ نے آگ کو حکم دیا آئے آگ سرد ہو جا اتنی سرد بھی نہ ہو کے اس شخص کو سردی سے بھی تکلیف پہنچے ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کھڑے ہوئے اور آگ سرد ہو گئی بعد میں یہی نمرود ابراہیم علیہ السلام کا قیدی بنا عبرت پھر بھی کسی نے حاصل نہ کی سفید رش بزرگ نے کہا جس نے انسانیت کو اپنا غلام بنایا اس کا انجام یہی ہوا انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ گزرے ہوئے وقت کی لگزشوں اور نادانیوں کو بھول کر گزرے ہوئے وقت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے ماضی سے عبرت حاصل نہ کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے عیشہ عشرت میں جو پڑ جاتے ہیں وہ جڑتے سورج کے پوجاری ہوتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سورج ڈوب بھی جایا کرتا ہے تم ان کھندروں کے اندر آؤ تمہیں فارس کی بادشاہی کے محافظ سسکتے اور کراہتے نظر آئیں گے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ کھندروں کی طرف چل پڑے اتنی عظیم و شان محلات اور اتنے حسین شہر کے کھندرات بڑے ہی ڈراؤنے تھے زیادہ تر مکانات تو بلکل ہی ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے بعض عمرتوں کے ستون کھڑے تھے یا ادھوری ادھوری سی ایک ایک دو دو دیواریں کھڑی تھی محلات کی چھتیں غائب تھی دیواریں کھڑی تھی کچھ عمارتوں کی چھتیں جھک آئی تھی ان میں سامپوں اللووں اور چیلوں جتنے بڑے بڑے چمکاڈروں نے بسیرہ کیا ہوا تھا سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو دور دور تک پھیلے ہوئے کھندرات کی تلاشی لینے کے لئے بھیج دیا اور خود قصر نمرود کے کھندرات کو دیکھنے کے لئے چلے گئے ان میں حشرات الارض رنگ رہے تھے آہ انسان سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اور یہ دو آیاتیں پڑھیں اور جب تمہارے رب کا حکم آیا تو ان قوموں کو ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملا ایسی ہی پکڑ ہے تمہارے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے گناہوں پر بے شک اللہ کی پکڑ بڑی ہی شدید ہے اب ایک اور قوم کو رب باری تعالی نے پکڑ لیا تھا جو سورج اور آگ کی عبادت کرتی تھی اور جس کے بادشاہوں کے آگے لوگ سزدہ کرتے تھے ان بادشاہوں کی جنگی قوت جس نے ہر قوم پر حیبت تاری کر رکھی تھی بابل کے کھندروں میں پڑی کر رہ رہی تھی اپنے زخم چاٹ رہی تھی فارس کے ان زخمی فوجیوں کی تعداد دو ہزار کے قریب تھی ان میں جو اٹھ سکتے تھے وہ کھندروں سے باہر آگئے اور جنہیں زخموں نے نڈھال کر رکھا تھا وہ کرا رہے تھے ان تمام زخمیوں کی جذباتی قیفیت یہ تھی کہ وہ روتے تھے اپنے افسروں کو کوستے اور اپنے باٹشاہوں کو گالیاں دیتے تھے سپہ سالار سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو تمیم کے ایک سردار نے آ کر کہا زخمیوں کی تعداد کچھ کم نہیں وہ اپنے سالاروں اور باٹشاہوں کی جان کو رو رہے ہیں ان میں سے کئی ایک نے کہا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں بعض نے کہا ہے کہ وہ اپنے پورے پورے خاندان سمیت مسلمان ہو جائیں گے نہیں سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ اپنی جانوں کے خوف سے اسلام قبول کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اسی حالت میں پڑا رہنے دیں گے اور یہ زخموں سے خون بہ جانے سے مر جائیں گے اگر اس حالت میں ہم نے انہیں مسلمان کر لیا تو یہ جبر ہوگا اور یہ لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوں گے ان کی مرہم پٹی کا انتظام کرو انہیں پانی پلاؤ یہ بھوکے ہوں گے انہیں کھانا دو اور انہیں بتاؤ کہ تم ہماری پناہ میں ہو اور تم پر کوئی جبر اور تشدد نہیں ہوگا ان سے ہتھیار لے لو اور ان سے گھوڑے بھی لے لو فوراں ہی سپہ سالار کے حکم کی تعمل شروع ہو گئی پھر چار پانچ لڑکیوں کو ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائیا گیا وہ نوخیز دو شزائیں تھیں ایک سے ایک بڑھ کر حسین اور دلکشت تھیں لیکن ان کی جسمانی حالت اتنی بری تھی کہ ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا وہ اس خوف سے چیخ چلا رہی تھی کہ مسلمان بھی ان کے ساتھ وحی سلوک کریں گے جو ان کھنڈروں میں ان کے اپنے فوجی افسر اور اہدے دار میدان جنگ سے بھاگ کر کرتے تھے ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دلاسہ دیا کہ ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہوگا لیکن سب کی سب ایک ہی رٹ لگائی جا رہی تھی کہ انہیں جان سے مار دیا جائے کیا تم اپنے گھروں کو جانا چاہتی ہو ان سے پوچھا گیا نہیں سب نے باری باری کہا ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی میں تمہیں ایسی زندگی دوں گا کہ تم زندہ رہنا چاہوگی ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ہماری عورتوں کے ساتھ رہوگی کوئی مرد تمہارے قریب سے گزرے گا بھی نہیں ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے انہیں گھوڑوں پر بٹھا کر پیچھے عورتوں کے پاس بھیج دیا گیا مدائن دریا دجلہ کے سامنے والے کنارے پر آباد تھا اور بحرے شہر اس کے بالمقابل اس طرف والے کنارے پر واقع تھا مرکو نے لکھا ہے کہ مدائن اور بحرے شہر ایک ہی شہر تھا جس کے درمیان سے دجلہ بہتا تھا اس لیے شہر کے دونوں حصوں کے نام الگ الگ رکھ دیا گئے تھے مدائن کی دریا کی طرف والے دیوار دریا سے اڑھائی تین فرلنگ دور تھی بارشوں کے موسم میں دریا میں سیلاب آ جایا کرتا تو پانی شہر کے دیوار تک پہنچایا کرتا تھا یہ علاقہ نشیبی تھا اس لیے وہاں پانی جمع رہتا اور وسیع طالب بنے رہتے تھے وہاں درختوں کی بہتاد تھی اور ہرے سرکندوں کا جنگل بھی تھا ماہیکیر اور ملہ دریا کے کنارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دیتے تھے لیکن وہ ان وسیع طالبوں کی طرف نہیں جاتے تھے کیونکہ اس علاقے میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور اس لیے بھی کہ یہ علاقہ قطرناک بھی تھا ان طالبوں میں پانی کے افریہ دیکھے گئے تھے تین چار بڑے مگرمچ اور اتنے ہی چھوٹے مگرمچ تھے ان کے علاوہ ایک اجدہ بھی دیکھا گیا تھا جو پانی میں رہتا تھا یہ بیس بائیس فٹ لمبا اور ایک فٹ سے کچھ زیادہ موٹا سام تھا یہ پانی میں رہنے والی نسل سے تھا جو درخت پر بھی چڑ جایا کرتا تھا بھیڑ بکری اور انسان کو سالم نگل لیا کرتا تھا یہ افریت نہ ہوتے تو بھی یہ علاقہ بڑا ہی ڈراؤنا لگتا تھا راتوں کو یہاں ان لوگوں کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھی اور دن کو ان درختوں پر گد بیٹھے رہتے اور بڑے چمکاڈر درختوں سے الٹے لٹکے رہتے تھے ان سینکڑوں چمکاڈروں کی چیختی ہوئی آوازیں دن کے وقت بھی درا دیا کرتی تھی لوگ کہتے تھے کہ اس علاقے میں جنات اور چوڑیلوں کا بسے راہے بہت دنوں سے رات کو درختوں کے گھنے جھنڈ میں روشنی نظر آنے لگی تھی جو کچھ دیر نظر آتی اور غائب ہو جاتی تھی ماہگیروں اور ملاہوں نے مدائن کے لوگوں کو بتایا کہ ان درختوں اور سرکندوں کے گھنے جنگل میں ایک کٹیا ہے جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی رات کو شہر کے لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تھا اور انہیں وہاں روشنی نظر آئی تھی ہر رات لوگ شہر پناہ پر چلے جاتے اور ادھر دیکھتے تھے شہر پر بہت بڑی آفت آنے والی ہے لوگ کہتے تھے آفت تو آ چکی ہے بزرگ کہتے تھے عرب کے مسلمان آسمانی آفت کی طرح آ رہے ہیں ہماری فوج آدھی بھی نہیں رہی اور جو ہے وہ ناجہ نے کہاں کہاں پناہیں ڈھونڈ رہی ہے لوگوں کے یہ خوف اور اندیشے شاہی محل تک پہنچے تو وہاں سے یہ حکم جاری ہوا کہ شہر کا کوئی شخص دن کو یا رات کو شہر پناہ پر نہیں چڑ سکتا اور اگر کوئی پکڑا گیا تو اس کی وہیں گردن مار دی جائے گی